اسرائیل اور ایران کے بیچ اس مہینے کی شروعات سے ہی تناتہ نہیں بڑی گئی ہے بڑیلسٹ میں ایک اور چنگ شروع ہونے کی اٹھلے لگائی جا رہی ہے ایران نے اسرائیل پر سیریا میں اپنے وارڈ جیدو دواز پر حملے کا عاروب لگایا تھا اس کے بعد پیتے تیرہ چودہ اپریل کی درمیانی رات کو ایران نے اسرائیل پر سیدھا حملہ کیا سیکڑوں مسائل اور راکٹ ایزرائیل پر داگے گئے اس کے چار دن بعد دعویٰ ہے کہ ایزرائیل نے بھی پلٹوار کا بدلے کی کاروائی کو انجام تک پہنچایا دعویٰ ہے کہ شکروع ترکے ایران پر حملہ کرتے ہوئے اس نے سینٹھکانوں کو نشانہ بنایا اس بیچ ایزرائیل کے راشتری سرکشہ منتری اتامار بینگویر نے اپنے دیش کے خلاف ہی بیبادک بیان دے کر اپنی اور نتنیہوں سرکار کو مشکل میں ڈال دیا ہے اتامار بینگویر نے دعویٰ کیا کہ ایرانی اڈے کو ہلا دینے والے بیس پوٹو کے پیچھے یروشلم کا ہاتھ تھا اس کے بعد سے انہیں کافی کھری کھری سننی پڑ رہی ہے ان پر ایران کے خلاف ایزرائیل کی رنگتی کو نقصان پہنچانے کا بھی گمبیر آروپ لگا ہے دراصل ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے اس فہان شہر میں بلاسٹ ہوا تھا معلوم ہو کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں ایران کا مکھے وائو سے نہ اڈا اور نیوکلئر سائٹ ہے خاص بات ہے کہ حملہ ایران کے سپریم لیڈر علی خومنے کے پچاسیوے جنگ دن پر ہوا تھا جبکہ ایران کی میڈیا نے ایران کی ادھکاریوں کے حوالے سے بتایا کہ ایزرائیل نے شہر میں ایک سیمی اسکل کو نشانہ بنا کر سیمیت جوابی حملے کیے تھے حالکہ ایزرائیل نے اب تک حملے کی پشتی نہیں کی ہے مگر نیتنیہوں کے قریبی راستریہ سرکشا منتری ایتمار بین نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ہپرو بھاشا میں محض ایک شبد لکھ کر اپنی سرکار کو سوالوں کے کٹگرے ملا دیا انہوں نے لیم یعنی لنگڑا شبد لکھا مانا جا رہا ہے کہ وہ اشاروں اشاروں میں بتانا چاہا رہے تھے کہ وہ سپوٹوں کے پیچھے ایزرائیل کا ہاتھ تھا مگر کاروائی کمزور تھی بتایا جا رہا ہے کہ دور پرکشپتری کی اس ٹپری سے راجمیدک سایوگیوں اور دشمنوں میں کافی گصہ پھوٹا ہے تو وہیں یہ بیان کہیں نہ کہیں ایران میں مزاگ کی وجہ بنا ہے ویپکشی نیتا یایر لیپٹ نے اس پر تیکھی پرتکریہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے کبھی کسی منتری نے دیش کی سرکشہ، چھوی اور انتراشتری ایستیتی کو اتنا بھاری نقصان نہیں پہنچایا ہے ایک شبد نے تہران سے واشنٹن تک اسرائیل کا مزاگ بنانے اور اسے شرمندہ کرنے کا کام کیا ہے وہی کئی نیتاؤں نے ایتامار بین کو بچکانا اور کسی بھی چرچہ کے لیے اپرا سنگیق بتایا وہ دشمن کے لیے بھی کام کر سکتا ہے ایرانی نیوز ایجنسی تصنیم نے اسرائیل کے راشویہ سرکشہ منتری کی پوسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ٹپڑی کی کہ اسرائیل خود کا مزاگ بڑا رہا ہے وہیں اسرائیل کے قطط حملے کے ایک دن بعد ایران کے ویریش منتری حسین عمید نے کہا دی جس طرح کے ہتیار اسرائیلی سینہ نے استعمال کیے وہ ایرانی بچوں کے خلونوں کی طرح ہے ایسے ہتیاروں سے ہمارے بچے کھلتے ہیں اسرائیل کے اور سے جب تک ہمارے ہتوں کے خلاف کوئی نیا دوستہ ہاس نہیں کیا جاتا ہے تب تک ہماری اور سے پرتکریہ دیکھنے کو نہیں ملے گی بہرحال دشمن دیشوں سے جوج رہے اسرائیل کو اب اپنوں نہیں گھیتنا شروع کر دیا ہے ایسے میں یہ دیکھنا کافی دلچسپ رہے گا کہ یود میں بھسے اسرائیلی پیم نتنیاؤں اپنے گھر کے تتھا کتھت دشمنوں سے نپٹ پائیں گے یار نہیں موسیقی